ہیلو دوستو نمسکار سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل بکم فلیسنگ ایکسپرٹ میں آج میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک اوپو کمپنی کا فون آیا ہوا ہے اور جس کا موڈل نمبر ہے اوپو ایپ سیونٹین تو دوستو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس جو اوپو کا ڈیوائس آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوریجنل اوپو کا فون نہیں ہے بلکہ یہ اوپو کا کلون فون ہے دوستو اوپو کا کاپی فون ہے یا اوپو کا ڈوپلیکیٹ فون بھی کہہ سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آج دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اوپو کا کلون فون آ جاتا ہے اوپو کا ڈوپلیکیٹ فون آ جاتا ہے تو اس کا پیٹرن لوگ کیسے توڑتے ہیں بینا کسی کمپیوٹر کے بینا کسی لائپٹوپ کے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پر اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلیس سبسکرائب کر لیں اور پاس میں لگے اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پڑھیں گے پیچھے سے اوپو کا ایپ سیونٹین جیسا ہی دیکھتا ہے لیکن یہ اوپو کا ایپ سیونٹین نہیں ہے یہ اوپو کا ایپ سیونٹین کلون فون ہے دوستو یہ کوپی فون یا آپ ڈبلیکیٹ فون کہتے ہیں یہ چائنیج فون ہے تو دوستو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے بتایا جا سکے اور فراؤڈ سے آپ بچ سکے تو دوستو کچھ اس طریقے کی بھی فون آتے تو اس کا پیٹرن انلوک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو فون کو کر لینا تو سوچ آپ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں سوچ آپ کرنے کے لیے آپ کو سیمپل سا پاور بٹن کو دبا گیا اپسن ہاں پاک Maar chances پاور اپ پر کلک کر دینا ہے آپ power اپ کر دینے کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھیں کچھ option یہ دیکھیں پاور بٹن ہے یہ ویلوم اپ اور یہ ویلوم ڈاون تو آپ کو ویلوم ڈاون نہیں آپ کو پاور بٹن اور ویلوم اپ یہ دیکھیں میں نے پاور بٹن کو پرس کر آ ویلوم اپ بٹن کو پاور بٹن اور ویلوم اپ بٹن کو جیسے ہم پریس کرتے ہیں دوستوں تو آپ کے سامنے کچھ ہی اس طریقے کا انٹرفیس آتا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو اس طریقے کا انٹرفیس آ جانے دن ہے اور آپ کو یہاں پہ دیکھیں ویلوم ڈاؤن سے اگر آپ کو کلک کر دیں گے یہاں پہ منسن بھی ہے اگر آپ کو ویلوم ڈاؤن سے کلک کریں گے تو یہ اپ ڈاؤن ہوگا لیکن ویلوم ڈاؤن سوری ویلوم آپ کو کلک کریں گے تو یہ آپ ڈاؤن ہوگا لیکن ویلوم ڈاؤن سے کلک کر دیں گے تو اوکی ہو جائے گا تو ہم ریکاوری مینو پر لے جا کر یہاں پر دیکھیں ریکاوری مینو یہ جو ایرو ہوگا ایرو جس کے سامنے ہوگا ویلوم ڈاؤن کو پرس کرتے ہی وہ آپسن کھل جائے گا جیسا کہ یہ ویلوم یہ ریکاوری مینو ہے تو ویلوم ڈاؤن ہم نے پرس کیا اور یہ ریکاوری مینو اب کھل رہا ہے اس فون کا اب آپ کے سامنے اوپسن آ جائے گا کس طریقے کا دھیان دیجئے گا اس میتھڑ سے آپ کے فون کا جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ ایریج ہو جائے گا ڈیلیٹ ہو جائے گا تو اس باتوں کو آپ خاص خیال رکھیں اور وائپ ڈیٹا فیکٹری سیٹ اس پہ جا کر پاور بٹن کو پریس کر دینا ہے ڈیلیٹ آل یوجر ڈیٹا میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا کہ آپ کو جو بھی یوجر ڈیٹا ہوگا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا پاور بٹن کو پریس کر دیں اور کچھ کمانڈ چلیں گے جیسا کہ آپ نیچے دیکھ پاریں گے تھوڑا سا ویٹ کرنے کی بعد پھر سے آپ کو ایک اوپسن پر کلک کر دینا ہوگا جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں ویلوم ڈاؤن سے آپ نیچے جائیں گے وائپ کیچ پارٹیسن آپ کو دیکھے گا دوستو آپ کو وائپ کیچ پارٹیسن یہاں پر یہ دیکھیں اوپسن دیکھ جائے گا وائپ کیچ پارٹیسن پر کلک کر دیں گے جیسے یہاں پر کلک کر دیں گے کچھ کمانڈ چلا اس کے بعد میں پھر سے ایک بار کلک کر دوں گا اپنی سنتوشتی کے لیے آپ کی سنتوشتی کے لیے میں آپ کو بتا دوں آپ کے ساتسفیکشن کے لیے یہاں پر دیکھیں وائپ وائپ ڈیٹا فیکٹریس پر جاؤں گا اور اس پر پور بٹن کو پرس کر دوں گا ڈیلیٹ آل ڈیوزر ڈیٹا پر کلک کر دوں گے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ پار ہوں گے ڈیلیٹ آل ڈیوزر ڈیٹا پر پور بٹن کو پرس کیا اور یہ کمانڈ چلا اور آپ کے فون کا جو بھی ڈیٹا وہ ایریج ہو گیا اب آپ کو کیا کرنا سمپلی آپ کو ریبوٹ سسٹم ناوک آپ کو پور بٹن کو پرس کر دینا آپ کا فون ریبوٹ ہو جائے گا اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستوں اس فون کو سیٹ اپ کرنے کی جرورت نہیں ہوتی ہے تو دوستوں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ اس فون کو سیٹ اپ کرنے کی جرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یا آگے کا پروسیجر کیا ہے دوستوں سٹیپ بائی سٹیپ طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھئے گا کہیں سے بھی ویڈیو کو اسکیپ مت کی جائے گا اور میں آپ لوگوں کو ایک وارننگ دینا چاہوں گا دوستوں کہ اگر آپ کو کہیں سے بھی کہیں سے بھی کچھ اس طریقے کا فون مل رہا ہو تو آپ ایک بار کنفرم کر لیں جو آپ فون لے رہے ہو ہیں وہ ڈبلی کےٹ یا وہ ارجینل ہے یا کس طریقے سے ہے وہ ساری چیزوں کو آپ دھیان میں رکھیں اور ڈبلی کےٹ اور اس کا ارجینل میں فرق جاننے کے لیے آپ اس کا آئی ایمی آئی چیک کر سکتے ہیں یا اس کا یو آئی سے ہی آپ پتہ لگا سکتے ہیں اس کا کیمرہ موڈیول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ تھوڑا سا بہتر سے بہتر ریسرچ کیجئے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ارجینل اور ڈبلی کےٹ میں کیا انتر ہوتے ہیں دوستوں اور اگر آپ لوگوں کا پیار اور کومنٹ رہا تو میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو میں بارے میں ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ جو ویڈیو جو آپ کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا جو بھی نجریہ ہے فون کو دیکھنے کا وہ بزل جائے گا اور بہتر سے بہتر آپ فون سیلٹ کر پائیں گے جو کی اصلی اور نقلی میں پہچان کرا سکے گا اگر آپ لوگ کومنٹ کریں گے کہ کلون فون اور اس فون کے بارے میں کیسے جانے تو آپ مجھے اگر کومنٹ کریں گے تو میں اس بارے میں ویڈیو بناوں گا دوستو اور آپ لوگوں کو میں بتا دوں وارننگ یہ ہے کہ اگر آپ کے سوپ پہ آپ کو کہیں سے بھی کوئی فون لے کے آتا ہے اور دیتا بولتا ہے یہ میرا بھائی اوپو کا فون ہے یا سیمسنگ کا فون ہے میں نے نیا ہی لیا ہو دو ہزار کر لے لو یہ ہے وہ ہے تو آپ کو ان سب چکر میں نہیں پڑنا ہے آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے فون اس طریقے سے چور بجار میں کہیں پہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ہم نے تو اوپو کا فون لے لیا اتنے سستے میں تو دوستو کچھ اس طریقے کا انٹرفیس ہوتا ہے تب جا کے اس طریقے کی پرابلم ہوتی ہے تب جا کے آپ کو اتنے سستے میں کوئی فون دیتا تو دوستو بینا سیٹ اپ کریں یہ دیکھئے کھل چکا ہے اس کو سکرول کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ پڑے ہیں کسی طریقہ کوئی lock نہیں آپ سیٹنگ میں جاتا ہوں اور سیٹنگ میں جا کر ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو آپ دیکھ پائیں گے انتر آپ دیکھ پائیں گے یہاں پہ دیکھ لیجئے device name f17 اور model f17 یہاں پہ دیکھیں build number ہے android version android 10 ہے اور ram ram پہ دھیانت دیکھیں گے تو اگر 8GB نہ ہو کر 8GB لکھا ہوئے ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے اگر 256GB نہ لے کر 256GB لکھا ہوئے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہوگی thanks thanks for watching this video jay hind وندے ماترم